کرے گی اور میں کوئی جوتسی نہیں ہوں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے وعدے آپ نے کنٹینر پر کیے تھے ایک ایک کر کے وہ سارے وعدے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ قوم آپ کا محاسبہ کرے گی اور آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کس کو ڈراتے ہیں روز کہ میری بات سے ڈر گئے ہیں اپنا جو ہے وہ اعتصاب کے خوف سے ڈر گئے ہیں نیازی صاحب اس وقت جب آپ ایک ڈکٹیٹر کی جولی میں جھولا جھول رہے تھے اور ریفرینڈم کے گیت گا رہے تھے نا اس وقت بھی میں اپنے خاندان کے لیے دس سال نیپ کی پیشیاں بھگتا رہا اس وقت بھی خدا کے فضل و کرم سے نواز شریف بھی سرکرو ہوئے شہباز شریف بھی سرکرو ہوئے اور آج بھی تیس دن ہو گئے ہیں اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کیے ہوئے نیپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور الٹا چینل پر آکر نیپ جو ہے اپنا کیس پیش کرتا ہے وہ جھوٹا کیس ہے نیپ ایک کالا قانون ہے اور میں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے اداروں پر ایک دھبا ہے جس کا نام نیپ ہے اور ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے اس کالے قانون کو ڈکٹیٹر کے قانون کو ختم نہیں کیا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم مقابلہ کریں گے اور میں ببانگے دھول کہتا ہوں کہ نائی صاحب وہ وقت آئے گا جب آپ کو اپنی شکل چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی جس طرح چین میں آپ ایک پریس کانفرنس میں فرما رہے تھے کہ ہمیں فلاں جگہ سے دو ارب ڈالر مل گیا فلاں جگہ سے دو ارب ڈالر مل گیا اور دوست ممالک ہمیں ڈالر دیں گے یہ بائیس کورڈ لوگ لوگوں کا ملک ہے باعزت بائیس کروڑ لوگ کا ملک ہے ایٹمی قوت ہے اس ملک کی خاطر لاکھوں لوگوں نے جانے قربان کی پھر یہ وطن مارتے وجود میں آیا آج آپ ان کی قربانیوں کا بزاک اڑا رہے ہیں جہاں پہ جگہ جگہ آپ کشکول اٹھا کر جاتے ہیں یہ پاکستان کی تزہیق ہے یہ پاکستان کے ساتھ بزاک ہے اور آپ تقریریں کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن ہے ہمارے ادارے خراب ہے ہمارا نظام خراب ہے یہ کنٹینر سے اتھر آئے نیچے یہ اپنا جو بینل اقوامی آپ اپنا جو ہے دورے کرتے ہیں وہاں پہ کوئی پاکستان کا خیر سے نام لینا سیکھ لیں یہ آپ وہی رٹی پٹی تقریر کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ چین ہمارا درینہ ساتھی ہے اور سی پیک کے اوپر آپ ہی کے منسٹرز نے کہا کہ اب اورنی لائن کو بھی ہم انشاءاللہ اللہ لے کے چلیں گے یہ نواز شریف کا لگایا ہوا بوٹا ہے اور ہم نے چین کے ساتھ اور اپنے روابط کو بہتر بنانا ہے اور آپ کے بزراء کوئی کہتا ہے جی کہ ہم پونے دو عرب ڈالر کی چین کے ساتھ ہماری تجارت ہے اس کو ہم ایک سال میں دگنا کر دیں گے دوسرا وزیر موصوب اڑتا ہے کہتا ہے جی کہ یہ تو ہمارے لئے چیلنج ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے ہمارے لئے کپیسٹی نہیں ہے یہ کیا معیشت کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے آئی جی کو آپ ایک 85 کی طرح تبدیل کر کر آپ کا وزیراللہ جو ہے وہ سپریم کوٹ میں جا کے معافی مانگتا ہے کہتے آپ ہیں کہ میں خود کشی کر لوں گا کر دیں لوں گا جگہ جگہ جا کر اب بھیک مانگ رہے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خیر ہو پاکستان کی معیشت بہتر ہو لیکن یہ جھوٹ اور یوٹن کی سیاست سے پاکستان کی خیر نہیں ہونی میں تو دعا کرتا ہوں کہ آپ کی یوٹن کی سیاست نیازی صاحب آپ کا جھوٹ اس سے اس کے شرط سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ فرمائے اور انشاءاللہ پہلے بھی آپ کی گیدر بھفتیوں کا مقابلہ کیا ہے اب بھی کریں گے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو اس دن ہو گیا تھا جزن آپ ایک جالی وزیعظم کے منصف پر براجمان ہوئے تھے اور ڈیڑھ مائنے بعد زمنی انتخابات میں اپنی جیتی ہو سیٹیں آپ دس ہزار کے ماردن سے ہار گئے تو لوگوں نے تو آپ پہ نو کانفرنس کر دیا نیازی صاحب لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب جمہوریت کی گاڑی چلے اور آپ کے چہرے سے جھوٹ کے نکاب اور اترے تاکہ قوم آپ کا اصل چہرہ دیکھ سکے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو آہ دھاندلی پر کمیشن بنا ہے اس سے بھی ہاں آپ کو بھاگ رہے نہیں دیں گے یہ بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور پاکستانی قوم دیکھے گی کہ کس طرح آپ عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر جالی وزیر بن کر آج اس قوم پر مسلط ہیں جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا پولیس نے ان کو دوبارہ چھوڑ دی آپ سمجھتے ہیں کہ سٹیٹ کے اندر جن لوگوں نے لوگوں کے شہر کے لیے پریشن کی حکومت ناکامی دکھائی دیتی ہے یہ حکومت ہر میدان میں ہر میدان میں جو ہے نا وہ چھوٹ بولتی ہے ایک بات کہتی ہے پھر اس سے پیچھے ہٹتی ہے تو یہ تماشا اب میں نہیں دیکھ رہا یہ پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اور آپ یہ بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ ابھی تو سردیاں کی آمد شروع ہوئی ہے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ روچ پر پہنچ چکی ہے دس فیصد سے ایک سو ترتالیس فیصد اور پھر تین سو فیصد ساڑھے چار سو فیصد گیس آپ نے مہنگی کر دی آپ نے سنتی گیس سنتالیس فیصد مہنگی کر دی تو یہ ملک کہاں جائیں گے یہ غریب لوگ کہاں سے اپنی روٹی روزی کمائیں گے اور جو قبضہ گروپ ہیں وہ کبینہ میں بیٹھے ہیں اور ایک ریڈی بان کے خلاف آپریشن کیا جاتا ہے ایک کھوکے والے کے خلاف آپریشن کیا جاتا ہے اور پھر آپ عزیز صاحب آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ چار مرتبہ چیف جسرس نے کہا کہ بنی گالا کے جو نجائز تجاوزات ہیں اس کو جمعانہ دے کے آپ ریگولوریس کرائیں تو آپ اخلاقی جرت پیدا کریں اور میں اس لئے کہتا ہوں کہ آپ بسٹر کلین بننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں ہیلیکوپٹر کا جواب دیں سیر سپاٹو کا اور پھر علیمہ خان کا بھی جواب دیں کہ ان کی بھی آفٹر کمپنیز ہیں اپنی اپنی دفعہ بھاگ جاتے ہیں لیکن نہ ہم بھاگ نہیں دیں گے نہ پاکستانی قوم آپ کو بھاگ جاتے ہیں میاں یہ فرمائیے گا کہ آج فیادلتن ٹوان کی جانتے ایوان کے اندر آپ پہ ادامات لگائے گئے ہیں اپنی طرف ایارہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کی جانتے سے موطل کر دی جائے کہ دوبارہ خدا ناکہ کا گرہ ساری کا انسان ہے میاں شباشری صاحب آلڈی نیاب کی کرسٹڈی میں ہے تو کون لیڈ کرے گا پی ایم ایلین کو مشکلات آپ کی مزید بڑھیں گے نہیں مشکلات جو ہیں نا وہ انشاءاللہ پاکستانی عوام کے ساتھ پہلے بھی بڑی کاٹی ہیں ڈکٹیٹر کا دس سالہ دور دیکھا جب دونوں ہمارے جو لیڈران تھے ان کو جیلا وطن کر دیا گیا جھوٹے کیسش بنے اس وقت بھی اللہ تعالی نے صلوخ رو کیا تھا اور بات سنیں میری کوئی انسان اکیلہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک خدا نہ خواستہ اللہ ساتھ نہ چھوڑ دے تو اللہ تعالی کی ذات ہمارے ساتھ ہے اور عوام نے زمنی الیکشن میں ووٹ دے کے ثابت کیا ہے کہ یہ جالی الیکشن ہے اور یہ جالی وزیعظم ہے تو انشاءاللہ ہمیں کسی بات کی فکر نہیں ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں دامن جب صاف ہوتا ہے نا تو زبان سے بھی شائستہ لفظ نکلتے ہیں جب دل میں چور ہوتا ہے نا تو پھر عمران نیائی صاحب کی طرح اپنا جو ہے وہ سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی کی بڑھ کے نکلے ہیں حمدہ صاحب یہ بنوائے گا کہ آج جوان کی جانے سے وان کے اندر آپ کے اوپر اشارہ کر کے آپ کی طرف الزامات لگائے گئے کہ جو پولٹی مافیا ہے ان کے فرنٹ منٹ رانہ مشہود تھے اور حمدہ شہباز رگنا تھے اس کے کیا کہیں گے اس کے اوپر میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا اور ایسے لوگ انشاءاللہ اللہ جلد اس حکومت کو بیڑا کریں ہمزہ صاحب ایک سوار کا جواب دے دیں حمدہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیپ پاکستان کے اداروں پر ایک دھبا ہے ہم نے اس کالے قانون کو ختم نہ کر کے غلطی کی ہے نیازی صاحب قوم آپ کا موحظہ کرے کی